بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے فیزکس ٹینتھ کلاس آج جو ہے ہم نیا چپٹر سٹارٹ کرنے لگیں چپٹر نمبر سری یونٹ نمبر ٹوالل جو ہے بک کا ہمارے پاس جو ہے وہ تیسرا جو چپٹر ہے ہم سٹارٹ کرنے لگیں چپٹر نئے میں بچے جو میٹریکل آپٹیکس جو میٹریکل آپٹیکس جو میٹریکل ہمارے پاس جو لائک شیپ ہوتی ہے ڈسکس کرتے ہیں جو میٹریکلی جو میٹریکلی جو جیسے ہم سرکل بناتے ہیں سفیر بناتے ہیں سون اور کافی ساری اشکال ہیں جو کہ اس میں ڈسکس ہوں گی آپٹیکس دیکھنے دیکھنے سے مطلق جو ہے دیکھنے کی کہلیں کہ جو میٹریکل کیا ہے یہاں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس جو ہے ہم چپٹر میں سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ لائٹ جو ہے لائٹ کی مدد سے ہم دیکھ رہے ہیں تو لائٹ کے کیا کیا فینومناز ہیں سب سے پہلے ہم نے جیسے کہ ویوز کو پڑا ہے پھر ساؤنڈ ویوز کو پڑا ہے اس میں ہم جو ہے وہ ایک طرح سے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم لائٹ ویوز کو ڈسکس کریں گے لائٹ ویوز کیسے ریفلیکٹ ہوتی ہیں ریفریکٹ ہوتی ہیں ٹرانسمنٹ کیسے ہوتی ہیں سو ان ابزارب کیسے ہوتی ہیں دیکھیں تو ذرا اس کی جو مینلی ہم نے ادھر سٹڈی کرنے ہیں اس چپٹر میں ہمارے پاس ترمز جو ہے ریفلیکشن انکلیوڈنگ نارمل اینگل آف انسیڈن اینگل آف ریفلیکشن لاز آف ریفلیکشن ہے پھر پرابلمز آئیں گے ایمج لوکیزن کی سفیریکل میررز پڑھیں گے ہم اس میں انسیڈن آنگل کیا ہے جو ہے وہ اس کی ٹرمنالوجی ہمارے پاس آنگل آف ریفلیکشن کی ریفلیکشن کی یہ ہم پڑھیں گے پھر اس میں پرلل سائیڈ ٹرانسپیرنٹ جو میڈیمز ہوں گے وہ ڈسکس کریں گے لینز ہم ڈسکس کریں گے مینلی فوکس ہمارے پاس جو ہے اس میں لینز کا ہوگا پھر آگے چلیں گے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہوگا گلاس پریزم کے تھرور لائٹ کا کیسے پاس جو ہے وہ پیسج ہوتا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے پھر اس کے لائٹ کیسے پرپگیٹ کرتی ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن میں سو لائٹ کیسے ریفریکٹ ہوتی ہے لینز سے لینز کیا ہے یونٹ اس کے پڑھیں گے ہم پاور اس کی لینز کی یہ ڈسکس کریں گے اور جو مینلی ہمارے پاس اس میں اہم جو انسٹرومنٹس اپٹیکل انسٹرومنٹس ہم پڑھیں گے جو کہ نیکسٹرال کے اپنے فرسٹیر میں پڑھنے بچے اپٹیکل انسٹرومنٹس کے نام سے چپٹر ہے وہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے بیسک چیزیں پڑھیں گے اور ساتھ میں یہ مائکروسکوپ سمپل مائکروسکوپ ہوگی کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہوگی ٹیلیسکوپ ہوگی پھر اس طرح سے اور ہمارے پاس دیکھنے کے آلاج جو ہیں یوں ڈائیگرام ڈرا کرتے ہیں ایمج کیسے فارم ہوتی ہے ہمارے پاس سیدھی ہمارے پاس ایریکٹ ایمج ویرچول ایمج انورٹڈ ایمج لارج میگنیفائیڈ ایمج یہ ساری ٹرمز اس میں سیکھیں گے جب ہم انسٹرومنٹس کو پڑھیں گے تو اس میں یہ سیکھیں گے شارٹ سائیڈ اور لانگ سائیڈ جو آنکھوں کا ڈیفیکٹ ہوتا ہے ہمارے پاس قریب نظری اور بائید نظری اردو میں ہم اس کو ترجمہ کریں گے تو یہ چیزیں ہم اس میں یوز ہو رہے ہیں یہ بتا رہا ہے سیف ڈرائیونگ کے لیے بلنڈ ٹرنز کے لیے ہلی روڈز ہوتے ہیں یعنی یہ جو پہاڑی علاقوں میں اگر آپ بچے جائیں جیسا مری ہے مری سے اوپر جائیں اور پہاڑی علاقوں میں تو جو موڈ آتے ہیں اچانک جو موڈ ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ ادھر لینز لگائے جاتے ہیں بڑے بڑے کنویکس لینز جو ہوتے ہیں وہ سارا منظر جو ہے وہ دوسری سائٹ کا دے دیتے ہیں اس کے علاوہ اپٹیکل فائبر جو کہ ہمارے پاس سیلی کمینکیشن میں یوز ہو رہی ہیں میڈیکل کے اندر اس کے بہت سارے یوزز ہیں آپ نے بچے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کیمرے کے ذریعے سے باڈی کے اندر جو ہے وہ کیمرہ بیج دیتے ہیں ایک تار وائر کے ذریعے سے وہ اپٹیکل فائبر یہ سمجھنے ہمارے پاس ہوتی ہے مائگنیفائن گلاس کا کیا کام ہے فائر ایسیمپل بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا اس کو ہم پڑھنا ہو بڑھا کر کے تو وہ ہم ایک گلاس یوزز کرتے ہیں لینز جس کو مائگنیفائن لینز یہ کنویکس لینز ہوتا ہے وہ مرپس پھر اس کے اندر جو ہے وہ لینزز ہے کنٹیکٹ لینزز ہے جو ہم آنکھوں کے اندر یوزز کرتے ہیں آج کل بھی یوزز ہو رہے ہیں جیسا کہ بڑے بڑے پلینر سینس یار ستارے ہیں ان کو دیکھنے کے لئے ہم ٹیلیسکوپ پر یوزز کرتے ہیں ہیملی بوڈیز تو یہ بچے ہم اس میں ڈسکس کریں گے اس چپٹر کے اندر اور لائٹ جو ہے اس کا مین فوکس ہوگا اس چپٹر کا جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے آپ ٹکس جو ہے وہ دیکھنے کا عمل کو بولتے ہیں دیکھنا ہے دیکھنے سے ریلیٹڈ ہے یہ تو دیکھنا جو دیکھتے ہیں وہ لائٹ کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں اندیرہ نہ ہو تو ہم دیکھ نہیں سکتے کچھ بھی لائٹ کی مدد سے لائٹ کیا ہوتی ہے جا کے کسی چیز پر پڑتی ہے اس سے ریفلیکٹ ہو کے واپس آتی ہے تو ہمیں جو ہے وہ چیز نظر آتی ہے تو دیکھیں جی لائٹ is the main focus of this chapter we shall describe different phenomena of light وہ جیسے ہم نے ساؤنڈ ویو کی water waves کی reflection reflection بڑی ایسے ہی ہم light waves کی reflection reflection total internal reflection یہ discuss کریں phenomena پھر اس کے اندر image کیسے بنتی ہے mirror اور lens کے ذریعے سے یہ discuss کریں گے اور جو ہے working principle جو ہے compound microscope اور telescope simple microscope کا بھی ساتھ میں discuss کریں تو پہلا topic جو ہے آج کا ہم وہ پڑھتے ہیں جی کیا ہے ہمارے پاس دیکھتے ہیں اس کو اس میں ہمارے پاس کیا نظر آرہ 12.1 reflection of light پہلا topic جو ہے آج کا وہ reflection of light سے ہے 12.1 figure نظر آرہی ہے آپ کو main focus ہمارے پاس یہ figure یہ ہے ادھر سے ہی ہم نے جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس reflection of light کیا ہے تو reflection of light میں بچے آپ کو کیا نظر آرہا ہے figure 12.1 میں ایک جو ہے وہ incident ری آرہی ہے ہمارے پاس جو کہ آکے بالکل اس point او پہ ٹکراتی ہے او پہ آکے جو ہے وہ کسی میڈیم پہ آتی ہے plane mirror ہے یہ ہمارے پاس یہ جو یہ والا plane mirror ہے جس کے جس کے اوپر آکے یہ ٹکراری ہے m لکھا ہوا capital m اس کو mirror point of incident ہے جی o point جو ہمارے پاس یہ والا ادھر آکے فال کی ہے یہ والی ری جو ہے وہ اس کو بولنے ہم نے یہ incident ray ہے اور یہ والا angle جو بنا رہی ہے یہ والا angle جو اشارہ کیا ہوا یہ والا angle آئی لکھا ہوا اس کو یہ incident angle ہے ہمارے پاس ادھر سے یہ ٹکرار کے جو ہے وہ reflect ہو گئی ہے جی reflect ہو کے یہ جاری ہے ادھر کو اس کو بولنا ہے ہم نے reflected ray اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ angle of reflection ہوگا جی یہ والا یہ والا ہمارے پاس angle of reflection یہ والا angle of incident اور یہ ہمارے پاس normal normal آپ کو بتایا تھا کسی بھی plane کے اوپر بالکل perpendicular for example یہ line ہے اس کے اوپر یہ perpendicular لگا دیں تو یہ normal ہمارے پاس وہ draw ہو جائے گا اس کو ہم normal بول لیں گے تو یہ ہمارے پاس جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح سے reflection ہو رہی ہے تو یہ ساری جو ہے وہ a o a o جو ہے یہ ہمارے پاس جو کہلیں کہ ray of light ہے جو کہ اور یہ incident ray ہے یہ والی یہ دیکھیں o a path follow کرتی ہے اور plane mirror m کے اوپر آتی ہے reflect ہوتی ہے o b کے cross اور جو o a incident ray کے لائے گی o b reflected ray کہلائے گی ان کا angle جو ہے o a جو angle بنائے گی normal کے ساتھ وہ incident angle ہوگا اور جو o b بنائے گی وہ reflected angle ہوگا تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے کیا کہ ہو جائے گا جی a o n جو ہے a o n جو ہے ہمارے پاس یہ angle of incident اس کو represent کر رہے ہیں ہم یہ والا a o n جو ہے یہ پورشن جو ہے یہ والا angle of incident کو show کرے گا اور اس کے برقص اگر ہم بات کریں angle of reflected کی تو اس میں بچے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سمجھ لیں یہ والا o b n جو ہے یا b o n یہ والا پورشن آجے گا یہ angle of reflection آجے گا ان کے درمیان یہ normal اور incident کے درمیان reflected wave کے درمیان میں سو یہ دو angle ہو گئے اب اس سے ہم نے فنومناز جو ہے reflection کا وہ define کرنا ہے کیا ہے وہی جو ہم نے sound wave میں define کیا water waves میں define کیا تھوڑا سا سا ہٹ کے لیکن ادھر ہمارے پاس light waves آگئی ہیں تو کیا آپ بولیں گے جی when light traveling in a certain medium ایک medium میں travel کرتی جا رہی ہے فعل کرتی ہے کسی medium کے اوپر کسی surface کے اوپر کسی اور medium کی surface کے اوپر so apart of it turns back in the same medium یہ جو واپس back reflect ہو جانا ہے اس کو منقص ہو جانا کہتے ہیں اس کو ہی reflection of light بولیں گے تو لاز ہیں جی ہمارے پاس laws of reflection کیا ہے یہ پہلے بھی ہم discuss کر چونکہ sound waves میں ہم نے discuss کیا تھا laws of reflection دو ہیں ہمارے پاس mainly بچے پہلا یہ ہے کہ incident ray normal ray and reflected ray تین تین چیزیں ہیں incident ray یہ دیکھیں incident ray reflected ray اور normal یہ تینوں کے تینوں lies all lie in the same plane all lie in the same plane دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو ایک منٹ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس figure ہے اس میں دیکھیں یہ incident ray ہے یہ reflected ray ہے یہ normal ہے تینوں کے تینوں جو ہیں وہ ایک plane میں ہمارے پاس xy plane میں یہ لائے کر رہے ہیں تو یہ پہلی پہلا ہمارے پاس لاؤ گیا دوسرا اس میں ہمارے پاس کیا ہے جی دوبارہ سے discuss اس کو جو improvise کر لیں incident ray normal ray finger tip پہ آپ نے اپنے یاد کر لینے تین incident ray normal ray اور reflected ray جو ہے یہ تمام کے تمام at the point of incident جس same point پہ incident ہو رہے ہیں تینوں کے تینوں all lie in same plane xy plane جیسے سمجھنے اس میں لائے کر رہے ہیں تینوں کے تینوں دوسرا ہمارے پاس اس میں کیا ہے دوسرا بلکل ہی simple ہے ہم نے پڑھا ہوئے i is equal to r i کیا ہے angle of incident بتا ہے آپ کو r کیا ہے angle of reflection so angle of incident is equal to angle of reflection i is equal to r یہ دونوں angle جو ہے آپس میں equal ہوں گے تو یہ ہمارے پاس laws of reflection یہ اچھی طرح سے اس کو تیار کر لینے اپنے جو ہمارے پاس reflection of light کی definition اور laws of reflection بہت اہم ہیں آگے چل دیں ہمارے پاس type of reflection اسی سے ہی related ہے types of reflection کیا ہے reflection کی کس طرح کی types ہو سکتی ہیں اس کے لئے ہم figure دیکھیں گے 12.2 اور 12.3 12.2 دیکھیں بچے کیا نظر آ رہا آپ کو ہمارے پاس incident rays ہیں اور reflected rays ہیں اور ایک smooth surface ہے یہ والی جو figure آپ کو 12.2 نظر آ رہی ہے ایک smooth surface ہے اس کے اوپر light rays جو ہیں بالکل regularly آ رہی ہیں ادھر کو سیدھی اس طرح سے reflect ہو کے جو ہے وہ جا رہی ہیں یہ incident ray ہو جائیں گی ہمارے پاس ٹھیک ہے اور دوسری طرف جو ہے ہمارے پاس یہ reflected rays ہو جائیں گی تو یہ ہمارے پاس کیا شو کر رہی ہے smooth surface کے اوپر جو reflection ہوگی incident ray reflected ray خاص دیکھیں shape بنا رہی ہے خاص shape میں جو ہے وہ reflect ہو رہی ہیں تو اس کو بولتے ہیں regular reflection دو types ہیں reflection کی regular اور irregular یہ ہم نے regular دیکھ لی ابھی ہم دیکھتے ہیں irregular irregular کیا ہے جدر plane surface تھی اس کی جگہ پہ ہمارے پاس جو ہے وہ rough surface آ جائے گی یہ rough surface کوئی بھی دیکھنا بار سے اس میں آئے ہوئے ہیں تو اس پہ جب reflect ہوں گی incident ray rays جو ہے وہ incident ویسے ہی ہو رہی ہیں ساری کی ساری ایک لائن میں ایسے pattern میں آ رہی ہیں لیکن جب reflect ہو کے جاری ہیں تو ایک سیدھی اوپر چلے گی ہے ایک ادھر کو چلے گی ہے ایک ادھر کو چلے گی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے یہ rays جو ہے وہ جا رہی ہیں reflect جو ہو رہی ہیں یہ خاص way میں reflect نہیں ہو رہی so اس کو بول دیں ہم irregular reflection کیا بولنا جی بچے اس کو irregular reflection تو جو smooth surface reflection ہو وہ regular اور جو rough surface ہو irregular reflection ان کی definition دیکھ لیں جی nature of reflection depends upon the smoothness of the surface for example یہ depend کرتی ہے smoothness پہ اگر surface smooth ہے تو جیسا کہ silver reflect rays light in one direction ہو لیے کی direction میں جو ہے وہ reflect کرے گا جبکہ اگر ہم دوسری طرح چلیں reflection by these smooth surfaces کا regular reflection ہوگی 12.2 figure بنا دینی یہ بھی short question بنتا ہے differentiate between regular and irregular reflection تو یہ اپنے بچے definition with figure بنا دینی دوسری دیکھتے جی most of objects in everyday world are not smooth ہر کوئی چیز ہمارے پر smooth نہیں ہے on the microscopy level اگر ہم microscopy level پہ دیکھیں ہاتھ پھیننے سے تو ہمیں کوئی بھی چیز جو smooth نظر آئے گی لیکن microscopy level سے دیکھیں تو ہمیں smooth نظر نہیں آئے گی تو ایسی جو surface ہے اس کے وہ جو ایسی ایسی جب reflect کرتی ہے rays of light کو تو وہ any direction میں مختلف direction میں جو ہے جیسا کہ یہ figure میں نظر آ رہا ہے ایسی جو type unit 12 geometrical optics اس کو اچھی طرح سے تیار رکھیں آپ تیار کر لیں یہ definition ہے تیار کرنے والی ایک تو آپ نے یہ figure منہ نہیں point out میں کر دیتا ہوں کون 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 سے چیزیں آپ نے جات کر نہیں یہ figure ہے angle of incident angle of reflection ہے پھر ہمارے پاس reflection کی definition لاز of reflection ہے پھر آگے چلیں اس میں تو ہمارے پاس types of reflection regular اور irregular یہ بچے آپ نے کارنا ہے اس میں سے یاد اچھی طرح سے اس کو تیار رکھیں یاد کر لیں باقی next ڈیو کل پڑھیں گے کل تک کے لئے بچے اپنا خیار رکھئے گا شکریہ